کسی بہن نے سوال پوچھا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ دو ساتھ تک بچے کو دودھ پلانا لازم ہے دیکھیں میری بہن قرآن میں ایک ریکومنڈیشن دی گئی ہے کہ آپ بچے کو اگر دودھ پلائیں گی دو ساتھ تک وہ بچے کے لیے صحت کے لیے بہتر ہے اور اس کے مستقبل کے لیے بہتر ہے لیکن جہاں تک ایک عورت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی لیکن یہ ان پر زبردستی نہیں کی گئی کہ آپ بچے کو زبردستی دودھ پلائیں لیکن لیکن کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا گیا کہ ایک انسان کے لیے بہتر کیا ہے جیسے اگر ہم مارکٹ بے دیکھتے ہیں سمیلاک ملتے ہیں یا انفرمل ملتے ہیں لیکن لیبورٹری کے حساب سے انہوں نے سیم فارمولے بنائے گئے ہیں انہوں نے سیم فارمولے بنائے ہیں لیکن جو ایک اللہ تعالی نے ایک ماں کی چھاتی میں دودھ ڈالا ہے وہ ایک لیبورٹری والے یا یہ کیمیکلز مل کے وہ چیز نہیں دے سکتے جو ایک اللہ تعالی نے ماں کی چھاتی میں ڈالا ہوا ہے اگر ہم صورت بقرہ پڑھتے ہیں آیت نمبر 233 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو دو سال کی عمر تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اگر ماں بچے کو دودھ صحیح نہیں پلاتی دو سال کی عمر تک تو کافی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کی ہیلت خراب ہوتی ہے اور جہاں تک ایک عورت کی صحت کا مسئلہ ہے ایک عورت کے لیے زبردر سے نہیں کیا گیا کہ اب بچے کو دو سال کی عمر تک ہی دودھ پلائے لیکن اگر اس قابل ہے کہ ایک ماں کی صحت ٹھیک ہے اور اس کو چھاتی میں دودھ آ رہا ہے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ بچے کو دو سال کی عمر تک دودھ پلائیں یہ بچے کے لیے بھی بہتر ہے اور ماں کے لیے بھی بہتر ہے کیونکہ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ماں دودھ نہیں پلاتی تو ایک تو ان کی ماں کی بھی صحت خراب ہوتی ہے اور بچے کی بھی صحت خراب ہوتی ہے لیکن ماں کی تو ٹیمپریری خراب ہوتی ہے لیکن اگر لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو ایک بچے جب بڑا ہوتے تو اس کی development بھی اس چیز میں بہت فرق آتا ہے